اسی لیے میں کہتا ہوں خدارہ خدارہ یہ غلطی نہ کرنا سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنی اولاد کے دلوں میں اللہ کی کتاب کے نور کو داخل کرنے کی کوشش کرو کچھ بھی پڑھاؤ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ ڈاکٹر بناو انجینئر بناو بیریسٹر بناو لوئر بناو لیکن پہلا کام یہ کرو کہ ان کو مسلمان بناو اگر نہیں بناوگے اسلام کی تعلیم نہیں دوگے کسی مدرسے میں نہیں بھیجوگے کسی مسجد میں نہیں بھیجوگے تو ایک دن وہ آئے گا کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہوگا بیٹا دور سے کہے گا امام صاحب سے کہ نماز جنازہ پڑھاؤ اور اس کو دفن کر دو سب سے پہلا کام یہ کرو اپنے بچوں کو بھیجو مسجدوں میں بھیجو مدرسوں میں بھیجو اللہ کے دین کو پڑھانے والوں کی توہین مت کرو ہمارے اوپر تو عذابی اسی لئے مسلط ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سارے مولوی عقل سے پیدا لیں انہیں کچھ آتا ہی نہیں جتنے امام ہیں یہ تو ان کی تو کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہیں جتنے بھی دین کی بات کرنے والے ہیں یہ تو پتہ نہیں کوئی دوسری مخلوق ہے دنیا کے اندر ارے بابا اپنے خرچے دیکھو مہینے میں تمہارا کیا بجٹ ہے اور تم نے امام کو تو فقیروں کی لائن میں کھڑا کر رکھا ہے کہاں پہنچا دیا ہے وہ لوگ جو اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں جو اللہ کے دین کو دنیا میں لاغو کرتے ہیں تمہارا باپ مرتا ہے تو بھی وہی امام جنازے کی نماز پڑھاتا ہے بچہ پہدا ہوتا ہے تو یہ امام اس کے کان میں آگر کہ اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائے بلند کرتا ہے اور اسی امام کی حالت دیکھو تو کسی مسجد میں اسے پانچ ہزار روپے دیتے ہیں کسی مسجد میں اس کو چار ہزار روپے دیتے ہیں اور قوم اس کو ٹفن لے کر کہتی ہے کہ جاؤ محلوں میں گھروں کی کنڈیاں کھٹ کھٹاؤ اور کھانا بھیگ کے طور پر مانگ کے لاؤ لوگوں کی غیرت مر چکی ہے میں آپ کو اتنے سخت الفاظ میں کہہ رہا ہوں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑی توہین ہے اور یہ امام کی توہین نہیں ہے یہ آپ کے موزن کی توہین نہیں ہے یہ اس علم کی توہین ہے جو اس نے اپنی زندگی کا سب سے اہم حصہ صرف کر کے مسجدوں کی مدرسوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر کے جس علم کو حاصل کیا ہے اس کی توہین ہے کسی انگلیش پڑھانے والے کے ساتھ تو ایسا نہیں کرتا کیوں آپ کو اس کے سینے میں جو علم ہے اس کی بڑی قدر ہے صاحب یہ تو برٹش انگلیش بولتا ہے امریکن انگلیش بولتا ہے کوئی سائنس پڑھانے والا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے کیوں آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس علم سے دنیا ملنے والی ہے ان لوگوں کے پاس جو علم ہیں اس سے تمہیں دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی